موسیقی آزادی صحافت پر ایک اور حملہ سچ بولنے والے صحافتی شعبہ سے طالب رکھنے والے گیر محفوظ رہنے لگے مہرہ پور میں صحافی عزیز میمون کے قتل کے معاملہ میں کراچی کے صحافی برادری بھی سراپا احتجاج ہو گئی مزید تحصیلہ سمیر آشبود کی اس رپورٹ میں سچ بولنا جرم بن گیا سچ لکھنے والے محراب پور کے سینئر صحافی عزیز میمون کو قتل کر دیا گیا سینئر صحافی عزیز میمون کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے صحافی برادری کی جانب سے سندھ اسمبلی اور کراچی پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا صحافیوں نے ہاتھوں میں پلیکارٹس اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر قاتلوں کی گرفتاری کے نعرے درش تھے جبکہ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے بھی کراچی پریس کلپ پہنچ کر صحافی کے قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دیانی کرائی اور آئی جی سندھ پر اظہار برہمی کیا میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم اس کی جیڈیشل انکواری بھی کرانے کے لیے تیار ہیں تاکہ بلتہ آپ بھی قتل نہ ہو اور پھر اس گھرانے کو جو ان کے لبائکین ہیں ان کے دکھ میں ہم براپر کے شریک ہیں ان کے لیے مکمل طور پر ان کو سپورٹ کی جائے گی اور آج بھی ابھی سعید گنی صاحب وہاں پہ گئے ہوئے ہیں ان کے ادھر گھر پہ اور دیگر بھی ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی سے کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں ہوگی وہاں کی جو ٹسٹک پولیس ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں لیکن اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے لیکن اس کو اس سے نہ ملایا جائے بلکہ ہم اب بھی پیڈلٹ کو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے آئی جی والا اور آئی جی صاحب کو خود بھی چھتی میں چلے جانا چاہیے دوسری جانب سندھ اسمبلی اور کراجی پریس کلپ کے باہر کیے جانے والے احتجاجی مظاہرے کے دوران صحافی برادری کا کہنا تھا کہ چاہے جو ہو جائے کوئی بھی صحافی اپنے فرائض کی ادائیگی سے پیچھے نہیں ہٹے گا عزیز مہمن کا قتل ازادی صحافت کا قتل ہے جب تک قاتل گرفتار نہیں ہوں گے جب تک ان کو کیفرے کردار تک نہیں پوچھایا جائے گا ہم اب خاموش نہیں رہیں گے میری یہاں پہ اسے نکومت سے خدارش ہے مطالبہ ہے کہ آنے والے چوبیس گھٹوں کے دوران عزیز مہمن کے قتل میں ملوچوں بھی لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے جائے جو ہمیں گھٹا ہے جو بھولا گرفتی کے دوران جو بھولا گرفتی کے دوران جو بھولا گرفتی کے دوران محراب پور کے سینئر صحافی کو انصاف دلانے کے لیے مظاہرہ کرنے والے صحافیوں نے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث اناثر کو فوری گرفتار کیا جائے بس صورت و دیگر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا سمیر راشپوت کوئک نیوز کراچی ہر خبر سے اپڑیل رہنے کے لیے خبر اس سیاسی یا ملک کے محران کی یا ہو آپ کی مرجائے ہوئے چہرے پر مسکرہت لانے کی بار ہم بنیں گے آپ کی آواز سبسکرائب کیجئے پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کوئک نیوز کو اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹ ہلتی رہے